سانسد جانش اور پاٹل نے کاتا فور نگر پریشت میں سمکچھا بیٹھک آئیجت کی بیٹھک میں لوگوں نے جب اپنی سمسیاں سنائی تو سانسد نے موجود عدی کاریوں اور کرمچاریوں کو جم کر فٹکا لگائی پردھار منتری آواز یوجنا کے ہید گرائیوں نے آواز کی قسطہ نہیں ملنے کی شکایت سانسد سے کی سانسد نے ایجڈی ایم کو شکر ہی سمسیاں کا نراکن کرنے کے نردش دیئے اور جمعے داروں پر کاروائی کے لئے بھی کہا سانسد نے ہید گرائیوں کو آشواشن دیا کہ ہم آپ کی سمسیاں کو سننے کے لئے ہی یہاں پر آئے ہیں اور سمسیاں کا نراکن کریں گے سانسد سری پاٹل کے ساتھ پورو منتری دیپک جوشی، ویدائک پہارسنی کننوجے، ایجڈی ایم پریہ ورمہ، تحصیل دار پرینکا چورسیاں، سی ایم او مقصود علی اپستیت تھے لیکن یہ کچھ دن پہلے بھی ہید گرائیوں نے آواز یوجنا کی قسطہ نہیں ملنے کی شکایت دیواز میں کلیکٹر سے بھی کی تھی ملنے کی شکایت دیواز میں کلیکٹر سے بھی کی تھی ملنے کی شکایت دیواز میں کلیکٹر سے بھی کی تھی ملنے کی شکایت دیواز میں کلیکٹر سے بھی کی تھی ملنے کی شکایت دیواز میں کلیکٹر سے بھی کینس کی دیکھئے نگر پریشت کی بہت ساری لوگوں کی شکایتیں تھیں کہ یہاں پر ندی کے سوندری کرن کے لیے جو راشی آئی ہے پوری طرح سے کلچنی ہوئی ہے پورا اس میں جو ہے کہ بہت ساری انیمیتتا ہے گربڑیا ہے اسے کی ساتھ ساتھ کچھ پردان منتری جی نے آواز دیے لوگوں کو آواز کا بھی کئی لوگوں کو پیسہ نہیں ملا ہے اور ان کے خاتے میں چڑھا گیا کچھ لوگوں جو پہلی کسطے ایک لاکھ دینا تھی تو ان کو وہ پوری نہیں ملی ہے کچھ لوگوں کی جو ماننے مکھے منتری جی نے سمبل یوجنا چالوں کری تھی اور سامان نے مرتیوں نے بر دو لاکھ اور ایکسیڈنڈل مرتیوں بر چار لاکھ ملتے تھے تو کچھ لوگوں کی وہ شکایتیں بھی تھی ان کو بھی پورا پیسہ نہیں ملا تو اس طرح کی سمکشہ کی گئے اور اس میں اب بہت سارے لوگوں کی شکایتیں آئی ہیں تو میں نے نردیز دیا ہے اس ڈیم کو بھی کہ آٹھ دن کے اندر ان کی جاج کرا کر جو بھی دوسی ہوگا اس کے خلاف ایفائر دج کروائے اور جو دوسی ہوگا اس سے راشی وصول کر کے اس کو سسپنڈ کریں